اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئِمْ مِنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں تم نے مہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی حبا کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے حدیعہ کر رہی ہے تحفہ دے رہی ہے کوئی حرج نہیں فَقُلُوْهُ هَنِيًا مَرِيَا تو تم اسے استعمال بلاو کھاؤ لچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی سے زبردستی نہیں جبر کر کے نہ لے لیا جائے فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئِمْ مِنْهُ نَفْسًا بِلْكُنْ اپنے مرضی سے وَلَا تُوتُوا صُفَحَا أَبْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَقْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اب ایک معاشرے میں تم کہا ایسا بھی ہوتا ہے صفحہ بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال مدد سے خرچ کرو تو اموال اکم کہا گیا یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک محبود کے لیے چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے ادر مشترک محبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نا سمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گدران کا ذریعہ بنایا ہے ورزقوہم فیہا ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے وقسوہم پھلاتے رہو پھلاتے رہو وقولو لہم قولم معروفہ اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ بریٹش انڈیا میں کوٹ اف وارش مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے آوارا ہے اور اس کی جو خد دیشہ ہے کہ اس کوئی اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کوٹ اف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے رہتی تھی اس کے لئے سالانہ اس میں سے اس کی آمدی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کریں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آسکے وَبْتَلُ الْيَتْعَمَ حَتَّعَا بَلَغُ الْنِكَاحَ اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ پرکت کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فَتْفَوْ إِلَحِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو وَلَا تَعْقُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَيْا اَكْبَرُوْ اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائے تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں وَمَنْ قَعْنَا غَنِيًا فَرْيَا سْتَعْفِفُ اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کوشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے وَمَنْ قَعْنَا فَقِيرًا اور اگر کوئی خود تندست ہے محتاج ہے اب جائد بات ہے وہ یتیم کی کوئی نگیداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پر ظرف ہو رہا ہے تو فَلْيَا قُلْ بِالْمَعْرُوف تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز وہ اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں جو انیچرل ہوں جن پرابل کرنا ناممکن ہو جائے فَإِذَا دَفَا تُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تُمْ ان کے مال ان کے حوالے کر دو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ کہ یہ یہ چیزیں تھی جو آج کی تاریخ میں میرے تحویل میں تھی آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِّبَا باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَاقْرَبُونَ اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترکہ کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی برطبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیبا مفروضا اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب میں آپ کو لوٹ کر آؤں گا کہ اتنی مرتبہ یہ تاقید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہے ہیں کہ کتنی دجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روضہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کے یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاقید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وَإِدَا حَذَرَ الْقِسْمَتَ عُلِ الْقُرْبَى اور جب وراثت کی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابتدار بھی آ جائیں وَالْيَتَامَ يَتِيم بھی آ جائیں وَالْمَسَاقِينَ کچھ محتاج بھی آ جائیں فَرْزَقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی مدعوہ ہو سکتا ہو کرو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جڑکو نہیں کہ ہماری براست تقسیم اورے تم کون آگیا ہے یہاں پہ وَالْيَخْشَلْ لَذِينَ لَوْتَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْرَتْ ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتاً ضعافاً چھوٹے بچے اپنے نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتین بچے ہوتے ان کے خافو علیہن تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فَلْيَتَّقُ اللَّهُ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقویہ اختیار کریں کہ یہ یتین جو اس وقت آگئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو وَلْيَقُونُ قَوْلًا صَدیرًا اور بڑی صاف اور ستری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو اِنَّا لَجِنَا يَاقُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اندر کی آگ تو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کے آگ ان کے باہر ہوگی صدق اللہ العصیم